موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں فیملی کزین میں بچوں کی فیوریٹ مارش میلوز کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ ریسیپی میں سٹیپ بس ٹیپ آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی جس سے اگر آپ پہلی دفعہ بھی اس ریسیپی کو بنا رہے ہوں گے تو بھی یہ پرفیٹ بنے گا جیسا کہ میرا بنا ہے کتنا سوفٹ کتنا جھگلی اور کتنا ہی ہارڈلی آپ اس کو پریس کریں یہ اپنی شیپ واپس لے لے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا یہ ہمارا مارش میلو بن کر تیار ہوا ہے اتنا سارا مارش میلو اگر آپ بزار سے لینے جائیں تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے ہم اسے بہت ہی کم خرچ میں صرف تین چیزوں کے ساتھ گھر پر تیار کریں گے تو ہم یہ زبردستی مارش میلو کی ریسیپی کس طرح سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکیپ کیے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسیپی کیسے بنائی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ان مارش میلو کیلئے آئسنگ شگر تیار کرنی ہے تو یہاں پر میں ون تھرڈ کپ پسی ہوئی چینی کا لے رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کان فلور کا ایڈ کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو بزار سے آئسنگ شگر بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی یہی ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا کان فلور ایڈ ہوتا ہے اور چونکہ ہم یہ کم بچڑ میں بنا رہے ہیں تو اسی لئے ہم نے اسے گھر پہ ہی تیار کیا ہے یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے اس کو میں آئل سے گریز کر لوں گی چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہم نے اس پر آئل لگا لینا ہے آئل ہم بہت زیادہ نہیں لگائیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہم نے آئل تمام ڈبے پر اچھے سے لگا لینا ہے یہاں پر ڈبے کو ہم نے اچھے سے آئل سے گریز کر لیا ہے اب ہم نے جو آئسنگ شگر تیار کر کے رکھی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے اور اس آئسنگ شگر کو پورے ڈبے کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور اس سٹیپ کو سب سے پہلے کرنا ضروری ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ یہ ساری تیاری کر کے رکھ لیں کیونکہ مارشمیلو کی تیاری میں ہمیں تھوڑی سی تیزی دکھانی ہوگی تو یہاں پر یہ آئسنگ شگر ہم اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ جب ہم مارشمیلو اس میں ٹرانسور کریں تو یہ آسانی ڈبے سے باہر نکل آئے تو یہاں پر یہ باول تیار ہو گیا ہے اب ہم نے ایک پیالی لینے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں جیلٹین پاورڈر لے لیں گے جیلٹین پاورڈر میں راسموس کی کمپنی کا لے رہی ہوں جو کہ حلال ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں پانی کا ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کر تھوڑی دیر کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ جیلٹین اچھے سے پھول جائے تو یہاں پر ہم نے جیلٹین کو بھی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اسے تھوڑی دیر کے لئے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس میں میں آدھا کپ پانی کا ایڈ کر دوں گی اور فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم یہ کام نہیں کریں گے ساتھ ہی ایک کپ بھر کر ہم اس میں چینی کا ایڈ کر دیں گے اور اسے سپون کی مدد سے مکس کرتے ہوئے ہم نے چینی کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے تو یہاں پر چینی اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اور ساتھ سے آٹمنٹ لگے ہیں ہمیں اسے بناتے ہوئے تو یہاں پر اب ہم اس شیرے کو چیک کریں گے ایک پیالی میں میں نے تھنڈا پانی لے لیا ہے اور تھوڑا سا شیرہ ہم اس میں ڈالیں گے اگر تو اس میں ایک سمال سی چھوٹی سی ساپ سی بول بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شیرہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شیرہ اکٹھا ہو گیا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی ساپ سی بول کی شکل میں بننے لگا ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ ہمارا یہاں پر شیرہ تیار ہو چکا ہے تو اب اس اسٹیج پر ہم نے جو جیلیٹن کو پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا وہ ہم نے سب کا سب اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ہم نے ساتھ ہی فلیم کو بھی آف کر دینا ہے جیسے ہم جیلیٹن کو شیرے میں ڈالیں گے تو شیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہونے لگے گا تو وہ فکر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جب جیلیٹن گرم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے اور پھیلتا ہے جیسے ہی یہ تھنڈا ہونے لگے گا گاڑا ہونے لگے گا تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے جیلیٹن کو مکس کر دیا ہے فلیم کو آف کر دیا ہے اب ہم اٹھا کر یہ سارا کا سارا اس میں بول میں ٹرانسفر کر دیں گے بول میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اب ہم نے اسے اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہاں پر ہم الیکٹرک بیٹر کا استعمال کریں گے اور لگتار پانچ منٹ تک ہم اسے لول سپیٹ پر چلاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں پر الیکٹرک بیٹر ہی یوز کریں تو جیسے ہی ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی شکل چبدیل کرتا جا رہا ہے اور اب یہ وائٹ سا فوگی سا ہو گیا ہے تو تقریباً پانچ منٹ تک ہم بیٹر کو چلاتے رہیں گے تو یہ یہاں پر ٹرانسپیرنٹ سے فوگی ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی بلکل رنی ہونی چاہیے فیلحال تو آگے ہم اسے دوبارہ پھینٹیں گے اور اب ہم اس کی بیٹر کی سپیٹ تھوڑی سی بڑھائیں گے پہلے پانچ منٹ ہم نے اسے لو سپیٹ پر بیٹ کیا تھا اور اب ہم نے اس کی سپیٹ کو بڑھا دینا ہے اور مزید پانچ منٹ تک ہم اسے بیٹ کریں گے اس کی کنسسٹنسی بلکل ریبن کی طرح ہو جانی چاہیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ دھسک پر لپٹنا شروع ہو گیا ہے یعنی کہ یہ گاڑا اور جیل فارم میں ہونے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اچھے سے مارش میلوز تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس بیٹر کو بند کر دیں گے اور جو باول ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس باول میں ہم اس کی ہاف پونٹیٹی کو ٹرانسفر کریں گے مارش میلوز کی ریسپی کوئی بہت مشکل ریسپی تو نہیں ہے لیکن جہاں پر ہم نے تھوڑی سی تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ تھنڈا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے گر رہا ہے بلکل ایک ریبن کی سٹائل میں تو ہمیں یہی کنسسٹنسی اس کی چاہیے تو یہاں پر اب ہم اس میں سے ہاف جو ہے وہ اس ڈبے میں ٹرانسفر کریں گے جو کہ ہم نے اس کے لئے پرپیئر کر کے رکھا ہوا ہے اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تھوڑا سا سٹیکی سا اس کا ٹیکچر ہے تو اسے باول میں نکالتے وقت آپ جو بھی سپیچولا استعمال کریں اس کو ہلکا سا آئل کے ساتھ گریز کر لیں تاکہ یہ بہت زیادہ سٹیکی نہ ہو اور آرام سے آپ اسے ٹرانسفر کر لیں تو یہاں پر میں نے ہاف کونٹریٹی کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور ہاف کونٹریٹی ہم نے باول میں رہنے دی ہے اس میں میں یہاں پر پودر فارم میں فود کلر ایڈ کروں گی پنک کلر میں کیونکہ ہم نے وائٹ پر پنک کی لیئرنگ کرنی ہے تو یہاں پر کلر ایڈ کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ تک ہم مزید بیٹر کو چلائیں گے تاکہ اچھ سے تمام کلر مکس ہو جائے تو کتنا خوبصورت سا پنک کلر نکل کے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھ سے ہم نے کلر کو اس میں مکس کر لیا ہے اب فوراں سے ہم نے اس کو باول میں ٹرانسفر کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو رہا ہے اور گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اگر ہم اس اسٹیج پر اور یہاں جلدی سے اور تیزی نہیں دکھائیں گے تو یہ ہماری اسی باول میں جم جائے گی پھر ہم اسے ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے تو فٹا فٹ سے اب ہم اسے سپیچولا پر آئل لگا کر اس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو یہاں پر اسے ٹرانسفر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھ سے صاف کرتے ہوئے باول میں سے نکال لیں گے تو جب تک یہاں پر ہم اسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے اگر آپ یہاں سوچ رہے ہیں کہ آپ اس باول میں کلن کریپ یا بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں تو وہ بھی کل بھی نہیں لگائے گا کیونکہ یہ تمام مارش میلوز اس پر چھپک جائیں گے آپ یہاں پر صرف اور صرف آئیسنگ شگر ہی سپریڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہلکا سا آئل لگا کر تب ہی ہمارے مارش میلوز اچھے سے باول سے نکل پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب کتنا سٹکی ہو چکا ہے اور اس کو نکالنا کتنا ہی دشوار ہو گیا ہے تو بہت ہی مشکل کے ساتھ ہم نے اسے یہاں پر نکالا ہے اور اسے سیٹ کیا ہے اسے پھیلانے کے لیے آپ انگلیوں کو ہلکا سا گیلا کر کے اس کو لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پھیل جائے گا کہ یہاں پر ہم نے ڈبے میں جیسے تیسے کر کے اسے پھیلا لیا ہے اب میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تقریباً 30 منٹ تک کے لیے سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پر 30 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم نے اسے فریج سے باہر نکال لیا ہے اب میں جو باقی کی بچی ہوئی آئیسنگ شگر ہے وہ اس کے اوپر سپریڈ کروں گی تاکہ یہ ہم اوپر سے آسانی سے اس کو نکال لیں اور یہ نیچے کی طرف چھپ گیا بھی نہیں تو اچھی طرح سے تمام باون میں ہم نے یہ آئیسنگ شگر سپریڈ کر لینی ہے اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ سے انگلیوں سے پریس کرتے ہوئے ہم اس کو کورنر سے الگ کریں گے میں یہاں پر آپ کو اسے قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کورنر سے آہستہ آہستہ سے ہم اس کو جب الگ کریں گے تو اس کے سائیڈوں پر جو ہم نے آئیسنگ شگر ڈالی ہے وہ اندر جائے گی اور اس کی مدد سے یہ باون کو آرام سے چھوڑنا شروع ہو جائے گا پہلے ہی ہم نے اس کی نیچے آئیسنگ شگر لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چپکا بھی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم پہلے اس کو الگ کر لیں گے اور پھر سرفیس پہ تھوڑا سا آئیسنگ شگر سپریڈ کریں گے اور اسے الٹا کر کے تھوڑا سا اوپر سے اس کو دبائیں گے اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے مارشمیلو باول سے باہر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم نے کتنا سارا آئیسنگ شگر لگایا ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں ورنہ یہ ہر جگہ پر چھپکے گا تو مارشمیلو بنانا مشکل نہیں ہے بس اس میں ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح سے اور کتنی آسانی سے جھٹ پڑ سے تیار کر لینا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو جس نائف سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے اس پر بھی آئیسنگ شگر لگا لی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے پھر بھی یہ چھپک رہا ہے تو ہم اس پیس کو نکال کر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کے اوپر اور سائیڈوں پر اچھے سے آئیسنگ شگر ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے تاکہ یہ چھپکے نہ اور اسی طرح سے میں تمام پیسز کو کٹ کر لوں گی تو آپ بھی یہ مارشمیلو گھر پر آسانی سے بہت ساری کوانٹریٹی میں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو تو یہ ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیں اور بچوں کو خوش کر دیں یہاں پر میں نے جو یہ مارشمیلو بنائے تو بچے بہت ہی خوش ہو گئے اور بہت ہی شوق سے بچوں نے کھایا اور بہت ہی ان کو پسند آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ کتنے نرم اور کس قدر جگلی سے ہمارے یہ مارشمیلو بن کر تحیار ہوئے ہیں اب میں نے ان کو ایک چوکور پیسز میں کٹ کر لینا ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کو جس چیپ میں بھی کٹنا چاہیں کٹ سکتے ہیں آپ ان مارشمیلوز کو بنا کر ایک ایر ٹائٹ جار میں سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوں گے اور گھر کے بنے ہوئے یہ مارشمیلوز ہیں تو یہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہوگا کہ اس میں استعمال کیے گئے انگریڈینز حلال ہیں یا نہیں مختلف کنٹریز میں جیلیٹنگ جو ہیں وہ حلال ملنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ ایک دم حلال ہیں تو یہاں پر میں نے تمام پیسز کٹ کر لیے ہیں اور ایک بار پھر سے میں ان پر آئیسنگ شگر اچھے سے ڈسٹ کر لوں گی تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھپکنے نہ پائیں اور آئیسنگ شگر ڈسٹ کرنے کے بعد میں ایک بڑے سے سپینر میں تمام مارشمیلوز ڈال دوں گی اور تمام ایکسس آئیسنگ پوڈر اس پر سے ہم ڈسٹ آف کر لیں گے اور اسے ایک ٹائپ جار میں ہم سیف کر کے رکھ لیں گے فیلحال میں یہاں پر ایک پلیٹ میں نکال کر دکھا رہی ہوں پلیٹ پر بھی ہم نے تھوڑا سا آئیسنگ شگر ڈسٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دھیر سارے مارشمیلوز ہم نے تیار کی ہیں یہاں پر میں نے گرین کلر میں بھی مارشمیلوز بنائے ہیں طریقہ بس وہی ہے صرف اس میں ہم نے کلر گرین ڈالا ہے پنک کی جگہ تو یہ بھی بہت زبردست سے بنے ہیں آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میری اس ریسپی کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ